بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سیر کباب اور اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے لیا ہے یہ سات سو اپچاس گرام چکن ہے وزن میں لیں تو تین پاؤ کے قریب ہے یہ سبز دنیا لیا ہے دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ ہے سالٹ آپ خصبے ضرورت لیں گے ون ٹی سپون یہ ہے بریڈ کرس چلی ون ٹی سپون گرم مسالہ کواٹر ٹی سپون حلدی ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پوڈر ہے دس سے بارہ سبز مرچے ہیں یہ آدھی گٹھی لیسن کی تھی اور دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے ایک پیاز ہے اور یہ ہم نے سٹکس لی ہے ان کو ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تو آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم بریڈ کے سلائس کو ایسے کرمز بنائیں گے یہ کرمز ہم نے بنا لیا ہے ایسے چوپر میں اڈال کر تو ہم نے کرمز تیار کر لیا ہے اب سبز مرچے لسن، ادرک اور پیاز یہ چوپر میں ایڈ کریں گے پہلے اور اس کا پیاز تیار کریں گے یہ چوپر میں ہم نے ایڈرک لسن کو میچ کر کے اس کا پیاز تیار چال لیا ہے اب اس میں چکن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ اب ہم چکن کا کیمہ پہلے تیار کریں گے چکن کا کیمہ بان گیا ہے اب اس میں سبز دھنیا جائے گا اور یہ سارے سپائس جائیں گے پہلے چوب کریں گے پھر اس میں کرامز مکس کریں گے سارے سپائس مکس کرنے کے بعد ہم نے پھائٹ کرامز بھی اس میں ڈال کر مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سوف سا ہمارا مکسر تیار ہو گیا ہے اب اس کے ہم کباب کیا کریں گے اس سے انگریسی کر لیا اور ہاتھوں کو بھی ہلکا سا آئل لگا لیا ہے یہ اس طرح ہم سارے کباب بنائیں گے دیکھیں اسی طرح ہم سارے کباب تیار کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹکس نہ ہوں تو آپ اس طرح یہ دیکھیں یہ برف والا سوا ہے اس کو ہم نے دو لیا ہے اور ہلکا سا گریز کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کر کے یہ دیکھیں ایسے کباب اتار لیں گے اس طرح بھی سارے کباب تیار کر سکتے ہیں یہ ایسی طریقہ ہے یہ دیکھیں ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہیں بس بے ضرورت جس سائز کا آپ کی کباب بنانا چاہیں یہ اس طرح ہم کباب سارے بنا رہے گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سارے کباب تیار کر لیے ہیں اب پین میں گیت اس بے ضرورت کی یہ اٹ کیا ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں آستہ آستہ یہ سارے کباب ایسے پی جائیں گے اور انہیں پرائی کر لیں گے یہ ہم نے آکا پی کے بگایا ہے یہ ساتھ ساتھ ان کی سارڈ چینج کرنی ہے تاکہ یہ ساری سارڈوں سے اچھے سے پاک جائیں دیکھیں دیکھیں ان کی قدر ایسے گولڈن چائی ہونا جائے جب کباب کا ہم نے مکسر تیار کیا تھا تو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پریج میں راکھ دیا تھا تاکہ ہمارا مکسر اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کتن اچھے گولڈن چائی ہو رہے ہیں یہ کباب ہمارے کتن اچھے ساری سائڈوں سے ایسے ہی گولڈن چیار ہو گئے ہیں اب ہم نے نکال لیں گے اچھے گولڈن کباب ہمارے کتائی ہو رہے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ اور بیوسی بنیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ بھروپ ٹائی کریں انہیں اچھے بھی بنا کر کباب ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کی لپ کتنی اچھی آئی ہے یہ گولڈن اور بڑے ہی سوفٹ کباب بنے ہیں اندر تک یہ دیکھیں پاک چکے ہیں اور انہیں ہم رائطے کے ساتھ سرف کریں گے اگر آپ رائطے کے ساتھ سرف کرنا چاہیں تو رائطے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کسی سوس کے ساتھ چاہیں تو سوس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاں کہ میری ہر آنے والی نئی ریسی پی آپ کو مل سکیں اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ